ناظرین گرامی سور اور عورت کے ملاب سے بچہ پیدا کر لیا گیا ہے لیبارٹری میں کیسے ایک عورت اور ایک سور کا ملاب کروایا گیا اور پیدا ہونے والا جاندار انسان تھا یا پھر کچھ اور آج ہم آپ کو اسی حوالے سے مکمل انفارمیشن دینے کی کوشش کریں گے معزز دوستو جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اہل کفر یہودی اور دیگر غیر مسلم قومیں اسلام مخالف اقدامات کرنے سے باز نہیں آتی اور مسلمانوں کو بدنام کرنے اور انہیں گمراہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دی یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اہل کفر کی مشابعت اختیار کرنے سے منع کیا ہے اور ان سے جس حد تک ہو سکے دور رہنے کی تلقین کی ہے یہودی اور کفار تجربات کے نام پر قدرت کو چیلنج کرنے کی کوشش میں مصروف ہے لیبارٹری میں مرد کے سپرم اور خاتون کے بیزے کے ملاب سے بچہ پیدا کرنے کا عمل تو عام ہو چکا لیکن اب تاریخ میں پہلی بار سائنسدانوں نے انسان اور جانور کے ملاب سے ایک عزویا یا نامیاتی جسم پیدا کر ڈالا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس تجربے میں انسان کا ملاب خنزیر سے کروایا گیا نیشنل جیوگرافک کی ریپورٹ کے مطابق اس تجربے کی کامیابی کا اعلان سائنسدانوں کی طرف سے چند روز قبل کیا گیا سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہماری تحقیق سے ثابت ہو گیا ہے کہ انسانی خلیوں کا غیر انسانی خلیوں کے ساتھ بھی ملاب کروایا جا سکتا ہے اور اس سے پیدا ہونے والا عزو مادہ جانور کے پیٹ میں زندہ بھی رہ سکتا ہے تاریخ کی یہ حیران کن سائنسی تحقیق امریکی ریاست کیلیفورنیا میں واقع تحقیقاتی ادارے سٹارک انسٹیٹیوٹ فار بائیولوجیکل سٹیڈیز میں سائنسدانوں کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے کیے انہوں نے عورت اور شعر کے خلیوں کے ملاب سے جو نامیاتی جسم پیدا کیا اسے چیمیرہ کا نام دیایا ہے لیبارٹری میں اس نامیاتی جسم کو پیدا کرنے کے بعد انہوں نے اسے مادہ خنزیر کے پیٹ میں رکھ کر زندہ رکھنے کا تجربہ بھی کیا جو کہ کامیاب رہا دوستو اہل کفر کی تازہ سائنسی ریپورٹ کے مطابق اس کامیاب تحقیق کے بعد سائنسدانوں نے انسانی آزا پیدا کرنے کے منصوبے میں عام سنگے میل اگور کر لیا ہے یہودی سائنسدان کہتے ہیں کہ دنیا میں کئی لوگوں کے بعض آزا ناکارہ ہو جاتے ہیں اور اس عطیہ کرنے والا شخص نہ ملنے کے باعث وہ موت کے موں میں چلے جاتے ہیں اگر اس تحقیق میں مزید پیش رفت ہو گئی تو سائنسدان ایسے مریضوں کے لیے انسانوں اور جانوروں کے خلیات کے ملاب سے آزا تخلیق کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس معاملے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے تحقیقاتی ٹین کے رکن جان کارلس کا کہنا تھا کہ عورت اور شور کے خلیوں کے ملاب سے ایمبریو پیدا کرنے کا یہ تجربہ دنیا میں ٹرانسپلانٹ کے لیے دستیاب آزا کی قلت کو دور کرنے کے سلسلے میں ہونے واری تحقیق کا حصہ تھا اس تحقیق کے تحت سائنسدان جانور اور انسان کے خلیوں کو اس طرح ملائیں گے کہ مادہ جانور کے پیٹ میں جانور ہی کا بچہ نشنوما پائے گا لیکن اس کا کوئی ایک عزو انسانی ہوگا جو بعد عزوان اس جانور سے نکال کر انسان کے جسم میں پیوند کر دیا جائے گا ناظرین گرامی دیکھنے اور سننے میں یہ بظاہر ایک سائنسی تجربہ معلوم ہوتا ہے مگر اس کا تعلق فتنہ دجال سے ہے کفار اپنے مسیح یعنی دجال کی خدای طاقتوں کی راہیں ہموار کر رہے ہیں اور انسانیت سے کھیل کر انسانیت کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ انسان اور جانور کا نہ تو ملاب ممکن ہے اور نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے مگر اہلِ یہود پوری انسانیت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے اس قسم کے تجربات سر انجام دے رہے ہیں اور یہی وہ دور ہے جسے پور فتن دور کہا گیا ہے اگر آپ موجودہ دور کا جائزہ لیں تو سائنس ناقابل یقین تجربات سے دنیا کو حیران کر رہی ہے اس زمن میں انسانی کلوننگ بھی ایک اہم مسئلہ ہے جس میں بغیر جنسی ملاب کے لیبارٹری میں بچہ پیدا کیا جاتا ہے انسانی کلوننگ کے ذریعے اولاد اور بچہ حاصل کرنا قرآن اور حدیث کی روح سے جائز نہیں اس سے قرآن کے سریع اصولوں کی خلاف ورزی اور شریعت کے بے شمار اصولوں سے انعراف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون عبدی سے بغاوت ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں بے شمار نقصانات پہنچیدہ ہے اسلامی سکالرز کے مطابق کلوننگ کی وجہ سے والدین اور اولاد کے درمیان فطری محبت عزت اور اکرام کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے کہ اولاد کی خواہش ایک فطری جذبہ ہے اور اس جذبے کی تکمیل اگر قدرت کے نظام ولادت سے ہو تو والدین اور اولاد کے درمیان فطری محبت کا سلسلہ برقرار رہتا ہے کیونکہ فطری نظام ولادت میں انسان کو مشکل اور تکلیف دے مرائل سے گزرنا پڑتا ہے اور اس تکلیف دے محلے کے طفیل نہ صرف انسان بلکہ حیوان بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں بچپن میں والدین اولاد کی تکلیف اور غم سہتے ہیں پھر والدین کے بڑھاپے کے زمانے میں اولاد ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہوتی ہیں اب اگر انسانوں کی پیدائش خلیات سے لیبارٹری میں شروع ہو جائے اور ولادت کی تکلیف سے بچنے کے لیے غیروں کا رحم مستعار اور قرائے پر لینا شروع کر دیا جائے تو فطری محبت کا سلسلہ خود بخود خاتم ہو جائے گا ناظرین گرامی یہی نہیں کلوننگ دراصل جسم فروشی کا جدید انداز ہے غیر مسلم ممالک میں اس کام کے لیے عورتیں اپنے بیزیں فروغ کرتی ہیں اور جنین کی پرورش کے لیے خواتین اپنے رحم کو قرائے پر دیتی ہیں اس طریقے سے کلون کے حصول کے لیے جسم فروشی کے جدید انداز سے کاروبار شروع ہو چکا ہے جس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا علاوہ عظیم کلوننگ سے نظام نصب تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ کلوننگ میں جس عورت کا بیزہ لیا جاتا ہے اس کے ساتھ کسی اور عورت کے خلیے کا مرکزہ ملا کر کسی تیسری عورت کے رحم میں منتقل کر دیا جاتا ہے پھر بچے کی مالک پہلی خاتون شمار ہوتی ہے حالانکہ شریعت میں بچے کا نصب بچہ جننے والی عورت سے ثابت ہوتا ہے اسلامی نکتہ نگاہ کے مطابق کلوننگ سے اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تغیر و تبدل آتا ہے اور یہ ایک شیطانی عمل ہے شیطان کو جب جنت سے نکال دیا گیا تھا اس وقت اس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی اور کہا تھا کہ میں اولاد آدم کو مختلف بہانوں سے گمراہ کروں گا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خلقت بگاڑیں اور اپنے تصرفات میں اسے بروے کار لائیں لہٰذا انسانی کلوننگ شریعت کی روح سے ناجائز اور حرام ہے پیارے ساتھیوں کلوننگ کا تصور نیا نہیں ہے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ نباتاتی کلوننگ کا طریقہ زمانہ قدیم سے موجود ہے لیکن ہماری معلومات کے مطابق جانوروں پر پہلا تجربہ انیس سو باون میں بریجز اور کنگ نے مینڈکوں پر کیا اور ٹیٹ پول کے خلیے سے مینڈک بنائے انیس سو باسٹ میں گولڈن نے اسی تجربے کو دھورایا اور مینڈک پیدا کیے انیس سو پچاسی میں برنسٹر نے خنزیر کو پیدا کیا دسمبر انیس سو چھانوے میں چین میں چوہوں پر تجربے ہوئے اور پلون چوہوں کو پیدا کیا گیا مارچ انیس سو ستانوے میں اوریگون اور نوولف نے دو بندروں کو پیدا کیا اگست انیس سو ستانوے میں روزلن انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک اہم اعلان ہوا کہ انہوں نے ایسی بھیڑ پیدا کر لی ہے جس میں انسانی جینج استعمال کیے گئے ہیں یہ ٹرانسجینک کلون تھا جس کا نام پولی رکھا گیا ایکیس جنوری انیس سو اٹھانوے میں چارلی اور جارج نامی بچڑے پیدا کیے گئے چوبیس جنوری انیس سو اٹھانوے میں پہلی مرتبہ ریچرڈ سیڈ نے انسانی کلون بنانے کا اعلان کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ ہر سال پانچ سو انسان بنا سکتا ہے بیس فیوری انیس سو اٹھانوے میں کوریا میں سیول نیشنل یونیورسٹی نے ڈالی کی پیدائش کے طریقے کو اپنا کر بچڑا بنایا اسی طرح برطانیہ جاپان نیوزی لینڈ اور امریکہ کے بعد کوریا پانچوں ملک بن گیا جہاں جانوروں کو کلوننگ کے ذریعے بنایا گیا بائیس جولائی انیس سو اٹھانوے میں ہوایی کے ڈاکٹر ریوزو نے بائیس چوہے پیدا کیے جس میں سات چوہے ایک ہی خلیے سے بنایا گئے تھے نومبر انیس سو اٹھانوے میں بائیو ٹکس ایڈوائزری کمیٹی کے صدر نے اعلان کیا کہ انسانی کلون بنانے کا کام نہایت تیزی سے چل رہا ہے اور اس کام پر پابندی لگانا نہایت مشکل ہے